بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج ہم بات کریں گے بینک الحبیب لیمیٹیڈ کی اسلامیک پینکنگ کے الحبیب اسلامیک ٹرم ڈیپوزٹ کے بارے میں اس کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ خلال منافع دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اسلامیک پینکنگ کے اکاؤنٹس یا ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹس ہیں ان میں منافع آپ کو کم ہی ملتا لیکن اس میں آپ کو منافع بھی اچھا خاصہ دیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا نام آپ دیکھ لیں الحبیب اسلامیک ٹرم ڈیپوزٹ اس کا نام ہے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ٹرم ڈیپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے ٹرم ڈیپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بینک کے اندر اپنی اماؤنٹ کو سرٹن پیریڈ کے لیے ڈیپوزٹ کرتے ہیں چاہے وہ ایک ماہ کے لیے ہو یا پھر وہ ایک سال کے لیے ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹرم کتنا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ انہوں نے واضح لکھا ہوئے کہ اگر آپ لوگ سرٹن پیریڈ کے لیے اپنی اماؤنٹ کو لاک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اچھا خاصا منافع بھی ملتا ہے وہ کتنا ملتا ہے اس بارے میں بات کریں گے اور اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ اگر ہم اپنی اماؤنٹ کو لاک کر دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے پیسوں کو ایمجنٹری کی صورت میں نکلوا سکتے ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے اگر ہم ان کے کی فیچرز کی بات کریں اس ٹیم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ کیا ہے کہ جی بیسٹ اون اسلامک پرنسپل آف مداربہ یعنی کہ اسلامک اصولوں کے مطابق ہے اور یہ سوچ سے پاک ہے اس کے بعد یہ اویلیبل ہوتا ہے جناب ایک منت کے لیے تین ماہ کے لیے چھے ماہ کے لیے ایک سال تین سال اور پان سال کے لیے یہ اویلیبل ہوتا ہے صرف جو منیم انویسمنٹ ہے وہ پچیس ہزار پیسے آپ یہاں سے منافع لینا شروع کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ وقت سے پہلے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں جو کہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر سم کائنڈ آف ایمرجنسی بن جاتی ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں یار نہیں میں اب اتنا ویٹ نہیں کر سکتا فار ایگزمپل آپ نے چھے ماہ کے لیے اپنے پیسے رکھ دیئے اور تین ماہ بعد آپ کو اس کو ضرورت پڑ گیا ہے تو آپ بینک سے وہ پیسے نکلوا سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ کٹوٹی کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاید میرے کی حال میں ایک سے دو پٹسنٹ یعنی اگر آپ کا ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ میں سے ایک ہزار یا دو ہزار پی وہ کٹ لیں گے پرافٹ یا وہ منتلی بیسز پر آپ کو جہاں وہ ڈیکلیئر کی جاتے ہیں اور سم جگہوں پر وہ مچورٹی پر بھی دیئے جاتے ہیں یعنی کہ مدد ختم ہونے کے بعد ویڈھولڈنگ ٹیکس یا وہ پرافٹ زکاة اس کے اوپر لگتا ہے وہ کتنا لگتا اس بارے میں بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم ان کے پرافٹ ریٹس کو دیکھ لیتے ہیں بینک الحبیب جا وہ اسلامیک ٹرم ڈیپوزٹ کے تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں جناب بینک الحبیب کے اسلامیک ٹرم ڈیپوزٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹرم ڈیپوزٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اتنا پرافٹ ملتا ہے لیکن ایک ماہ کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا ہے جو زیادہ عرصے کے لیے کرتے ہیں تین منت کے لیے کریں گے تو یہاں پہ دس اشارے بیادیس پرسنٹ کا آپ کو ملے گا اور اگر آپ کی رقم زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر یہ پرافٹ بڑھ بھی جاتا ہے اسی طرح اگر آپ چھے ماہ کے لیے انویسٹ کریں گے تو آپ کو گیارہ پرسنٹ کا مرافع دیا جائے گا اسی طرح اگر آپ ایک سال کے لیے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پرافٹ ملے گا منتلی اور پرافٹ آپ کا بننے گا ساڑھے بارہ پرسنٹ کے حساب سے اسی طرح اگر آپ تین سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ساڑھے بارہ پرسنٹ ہوگا اسی طرح اگر آپ لوگ پانچ سال کے لیے کرتے ہیں تو یہاں پہ پرافٹ آپ کو مجورٹی پہ ملے گا لیکن یہاں پہ پرافٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تیرہ پرسنٹ کا آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنا بنتا ہے ساڑھے تیرہ پرسنٹ کے حساب سے فار اگزمپل آپ لوگ نے پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو ضرب دیں گے تینہ اشاریہ انچاس پرسنٹ سے تو یہ آپ کا بنے گا چھ ستا سٹھ ہزار چار سو پچاس روپے سلانہ آپ اگر اس کو بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکل کے آ جائے گا جو کہ بنتا ہے پانچ ہزار چھ سو بیس روپے اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس کٹے گا اور اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو اس کے لیے مزید پندرہ پرسنٹ تو پندرہ پرسنٹ ٹیکس جو کہ آٹھ سو تینٹالیس روپے بنتا ہے کٹنے کے بعد آپ کے بنے گے چار ہزار سار سو ستتر روپے اور اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو مزید پندرہ پرسنٹ کا آپ کا ٹیکس کٹ جائے گا اور ٹیکس کٹنے کے بعد وہ بنے گے چار ہزار اکسٹھ روپے مہانہ کی بنیاد پر پانچ لاکھے اوپر سو یہ ہیں جی ایچ بی آل کے ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے پروفل ٹریڈز جو کہ اسلامیک بینکنگ میں آتے ہیں اگر میرے خیال میں یہ ہائیسٹ پافر ریٹس ہیں میزان بینک سے بھی یہاں پہ آپ کو زیادہ منافع دیا جاتا ہے تو یہ ہے جی ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو کے لیٹر کوئی پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک کرنا مت پولے گا بہت شکریہ